اٹھا کر لے گئے، ڈبا بھی اٹھا کر لے گئے، مقامی ایسا چھوک، وہ بھی ہم نے تمام چیزیں جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں لیکن ہمیں جو تکلیف پیش آئی وہ فارم 11 اور فارم 12 کے اجرا پر اس کے لیے بڑی تگو دو کرنی پڑی اور پھر اس کے بعد نتیجوں کی تبدیلی پر جس کے لیے ہم نے طویل جدو جہد بھی کی، دھرنے بھی دیئے، احتجاج بھی کیا اور الیکشن کمیشن سے بھی مسلسل رابطہ کیا اور خود پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے بار بار بات کی کہ اس مسئلے کو ریزولف کریں تو الیکشن کمیشن نے کچھ یو سیوں کے کیس کو ٹیک اپ کیا ہے جو 23 تاریخ کو ہوگا لیکن جن یو سیز میں ری کاؤنٹنگ کے مسئلے چل رہے ہیں اور ری کاؤنٹنگ کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ نتاج تبدیل ہو رہے ہیں یعنی ری کاؤنٹنگ ایک لیگل پروسس ہے لیکن اس لیگل پروسس میں اگر ان لیگل چیزیں ہوں اور دردہ بردہ سیت بھی ہوگی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی کے دوستوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں انہوں نے اچھی خاصی نشستیں حاصل کی ہیں دوسرا انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہم نے ہی بزارش کی تھی ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں کہ کل آپ کے علمے ہیں کہ چیف عزیز صاحب نے بات کی تھی حافظ صاحب سے اور آج ہم نے رابطہ کیا اور اس قوائش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے پاس آ کر بہت ساری شکریہ دسکرس کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی شکایت ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں انہوں نے مہربانی فرمائی اور ہمیں چائے بھی پلائی فرور بھی کھلایا اور بسکٹ وغیرہ بھی کارکو پیڑی شکریہ بھی تھی تو خاطر مدارات بھی دیں اچھی خاصی ہماری کی ہے مدکانے پلانے میں کمرے میں بل کر کے تو نہیں نہیں وہ پھر اس طرح کرنی چاہتے ہیں باہر نہیں آتے ہیں اس پر ملکہ شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں جب سے انتخابات کا نتائجہ نہ شروع ہوئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلس پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بندیاتی اداروں میں ساتھ چلیں اور یہ اس شہر کے لیے اس شہر کے لوگوں کے لیے بندیاتی اداروں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ دو مچور پولٹیکل پارٹیز اس شہر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں اپنے ہاتھ ساتھ ملا کر آگے چلیں یقینا جماعت اسلامی کے کچھ گریوانسز ہیں کچھ اعتراضات ہیں کچھ شکایات ہیں جس کا برملہ اظہار بھی کرتے رہے اور کل چیپلس صاحب سے بھی انہوں نے بات کیا آج ہماری بات بھی ہوئی تفصیل سے آپ کے علمے ہیں کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو یہ جتنے آفیسز ہیں یا جتنا سیک اپ ہوتا ہے الیکشن کے مرلے میں وہ سب کا سب الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتا ہے الیکشن کے گوانن کے تحت کام کرتا ہے تو حکومت کے براہ راست اختیار میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ یقین دانی کرائی ہے کہ جو اعتراضات جماعت اسلامی کے ہیں اس میں اگر کہیں حکومت سن کا کوئی رول بنتا ہے کوئی امکیدار ادا کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ادا کریں گے باقی جو قانونی ذرائع ہیں جو قانونی راستے ہیں اپنی شکایت کو دور کرنے کے وہ جماعت اسلامی نے اختیار کی ہیں ان کا حق ہے وہ کریں اور ہم اس پر بلکل رکاوٹ نہیں بنیں گے اعتراض نہیں جالیں گے اور یہ ہر امیدوار اپنے طور پر یہ کوششیں کرتا ہے جن چھے ہلکوں کا ذکر دو تین دن سے کر رہے تھے حافظ صاحب اور کل سیم صاحب سے بھی انہوں نے ذکر کیا لیکن آپ کے علمے ہیں کہ کل ہی الیکشن کمیشن نے اس پر نوٹس دیا اور ان چھے ہلکوں پر مزید کسی بھی کام سے روک دیا ہے ڈی آر او کو آر او کو تو اس پر کوئی اس طرح ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے اور تیز تاریخ کو الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوں گے اور جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا چاہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں ہو ہمارے خلاف ہو ہم اس کو تصریم کریں گے اور قانون کے مطابق اس طرح آگے بڑھیں گے اور ہم نے یہ بھی دیکھ کیا ہے کہ ان تمام ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم خوش حسلوبی سے دیکھ کریں گے اور اس کے بعد مزید آگے باتچیت کے مرائل بھی جاری رکھیں گے تاکہ کسی ایک بہتر نتیجے پر ہم دونوں جماعتیں پاہ سکیں یہ بتائیں سر الیکشن جو نتائج ہے وہ تو لازمی ہے برحال الیکشن کمیشن نے اناؤسمنٹ کرنے دوبارہ گلتی کام کی اختیار الیکشن کمیشن ہے ڈی آر اوز کے پاس ہے سندھ حکومت کے پاس ایسا کیا ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں حافظ صاحب آپ سے کیونکہ آگے بات تم پڑے گی وہ درہا کھل کر بتائیں کیا ہے یہ کونسی آپ کے ساتھ ناانسامی کر رہے ہیں جس کو یہ اگر انسام ملائیں تو در ایک انسام نہیں آپ کو انسام مل جائیں تاکہ آپ ایک اچھے معاول میں رہیں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ قانونی اور جو انتظامی امور ہیں نا وہ پورے کے پورے الیکشن میں انوالف ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا اپنا ایک دارہکار ہے لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جو عملہ ہوتا ہے آر اوز اور ڈی آر اوز کی صورت میں وہ گورنمنٹ ہی پروائیڈ کر دی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی ان سے بات کرتے ہیں اور جہاں پر الیکشن کمیشن ڈی پینڈنٹ ہوتے ہیں آر اوز ڈی آر اوز پہ اور ان کی جو شکایت ہوتی ہیں وہاں پھر حکومت سے بھی بات کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر جو مسائل ہیں اس وقت یعنی پہلے والی بات تو اور تھی وہ تو میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا جو دیورنگ پول یا اس سے پہلے کی چیزیں ہیں لیکن الیکشن کے مکمل ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں اس کا تعلق اب چونکہ آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہے اور اس میں الیکشن کمیشن بھی اور سندھ حکومت کا بھی رول بنتا ہے لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ریزولف ہو جانا چاہیے تاکہ پھر یعنی کیوں شہر کے اندر وہ فضا پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی کسی کو تسلیم نہ کرے جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور میری یہی درخواست ہے ہم تمام تر تحفظات کے باوجود جس کا جو جنون منڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن جماعت اسلامی اگر ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آگئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نمبروں کو آگے پیچھے کر کے آپ اس کا سائز کم کرنے کی کوشش کریں بارحال ہم نے ساری باتیں کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ بات اس لحاظ سے تو بہتر ہے کہ انہوں نے جہاں یہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کا ادا کرنے کی یقین دیانی کروائی ہے اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا باپس صاحب یہ بتارے گا کہ کیا ایسی بات ہے کہ یہ تو قمت کی طرف پر تجریز آئی ہے کہ ایک تین ازلا پر آپ کو جو حکمرانی کرے اور تین ازاور پیپلز پارٹی کو یہ ایسی بات ہے کہ دو ڈیویجنز بنائے جارے ہیں کراچی کے یہ نہیں منطق آپ لے کر رہے ہیں اچھا یہ بتائے گا آپ کے یہ ذرائج بہت ہی ناکس ہیں یہ بتائے گا کہ کراچی کے جو حالات کل سے خراب بھی ہوئے ہیں کافی سارے ڈی ار او پہ پتھراؤ بھی ہوئے کماری میں اور دیگر جگہوں پہ بھی پتھراؤ اور ڈنڈے چلے جماعت اسلامی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کارکن جو ہے وہ مشتل نہ ہو شہر کی فضا جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کے اوپر کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب کی کہ باوجود اس کے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہو درمیان میں کچھ اشیوز بھی ہو کچھ اعتراضات بھی ہو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا اثر شہر کے حالات میں نہ پڑے اور جو سیاسی کارکن ہیں دونوں جماعتوں کے ان کے اندر کشیدگی اتنی نہ بڑے کہ اس سے محول خراب ہو اور یہ محول کنٹرول میں رکھنا ہمارا اس لی بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں اور جماعت اسلامی بھی یقیناً آگے چل کر ضرور یہ خواہش کرے گی کہ ان کو ہمارے ساتھ چلنا ہے تو جب دونوں جماعتوں نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو پھر کارکنوں کے درمیان یہ کشیدگی جو ہے وہ کسی دور بھی شاید اچھی نہیں اور کوئی بھی چاہے گا کی ہو سوال یہ کہ ہم بھی ضروری ہے بیویس پارٹی میں نیا بیٹی آئی اکتا کہنا یہ ہے کہ آپ نے تو الیکشن ٹویشن کو ہی ذریع کیا الیکشن ٹویشن آپ کی بی ٹیم کا قدار عطا کرنا ہے کہنا چاہیے سوالی سے کہ آپ بی ٹیم پہ اثر ہو بھی الیکشن ٹویشن یار ویسے اگر بی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بات کی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کی بات اور آپ کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سہترازات اس پر کچھ لوگ یہ ہو ضرور سکتے ہیں لیکن مجموعی طور پر الیکشن کمیشن بہتر طور پر کام کر رہا ہے اب یہ تو کسی ادارے کے لیے ممکن نہیں کہ سب کو راضی کرے اور عمران خان کو تو اللہ ہی دازی کر سکتا ہے ادارہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے سہید میں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں آپ نے الیکشن سے قبل ٹیٹ پن کے تحت نہیں وہ تو الیکشن کمیشن نے تصریم ہی نہیں کیا تھا تو اس کی تو بات ہی ختم ہو جاتی جب الیکشن ہو گئے میرے بھائی وہ الیکشن سے پہلے کی بات تھی جب انہی ہلکا بندیوں پر انتخابات ہو گئے جن کو ہم نے واپس لینے کی بات کی تھی تو اب اس نوٹیفیکشن کی کوئی حسن رہتی نہیں ہے شکریہ شکریہ سعید غنی میڈیا سے گفتو کر رہے تھے کہا یہ گیا ہے سعید غنی کی جانب سے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے کراچی کے لیے کام کرے گی سعید غنی نے کہا کہ چیل خوپر ڈی آر اوز کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے جبکہ حافظ دیمو رحمان نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن پر جماعت اسلامی کو شدید تحفظات ہیں اور پیپلز پارٹی نے ان تمام قدشات و تحفظات کو دور کرنے کی اقلی آئی ہے